جتنے آپ نے بڑے بڑے دعوے کی ہیں وہ نہ آپ کی کی پی اسمبلی ان میں ریفلیکشن نظر آتی ہے چیف نسٹر کے اوپر الزامات ہیں جماعت اسلامی نے جو ابھی فیرست ان کے اوپر چار شیٹ کی لگائی ہوئی ہے میٹرو کے اوپر جو الزامات شہباز شریف کے اوپر تھے ویسے الزامات پرویس کھٹک کے اوپر بھی ہیں دیکھیں یہ تو ابھی میٹرو والا کام تو بھی بہتر ہے کچھ دن پرانے ہی آئے مجھے نہیں پتہ کیا کہہ رہا ہے وہ مگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں ہو سکتی ہیں مگر ان کی انویسٹکیشن ہونی چاہیے ہم نے اپنے ہی ہم واحد حکومت ہیں کی پی کی جس نے اپنے سٹنگ وزیر کو بھی پکڑنے دیا تھا نیپ کو ہم نے کچھ نہیں کہا تھا ہم نے کہا تھا اگر آپ سمجھتے ہیں آپ لے جائیں پھر آپ نے نیپ کے چیرمین ہی اٹھا دیا اس کو جنرل حمد اچھا کام کر رہا تھا وہ ایک ہماری کمزوری تھی اور وہ خلط ہوا دوبارہ لگا دیں اب تو ٹائم نہیں ہے مگر آئندہ چار رہتے ہیں جنرل حمد کو ابھی دوبارہ لگائیں تاکہ آپ کے جاتے ہوئے وزیروں کو پکڑ لیں اس لاغ چینج ہو گیا اس لاغ چینج نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں وہاں پہ ہوا پتا ہے کیا وہاں پہ جو بیوروکریٹس تھے ان کو بھی کوششن شروع ہو گئے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے فاننیشنل کرپشن کے نہیں کہ جی اس فیصلے کو اگر آپ کرتے ہو بعد میں کبھی کبھی فیصلے غرض بھی ہو جاتے ہیں اگر یہ آپ اس طرح کرتے تو آپ کو اتنا انفائدہ ہو جاتا ہے اس لئے مطلب ہے اس میں بھی بعض تحقیقات ایسی تھیں کہ ماربل مائنز والے کے کون سے کیس تھے اس وقت بھی خٹک صاحب کی طرح وہ کھرا جا رہا تھا رولے اس وقت بھی یہی تھے آپ لوگوں کو کھڑے ہو جانا چاہی تھا جاتی ہے کمہ تو چلی جائے آپ ہم کھڑے نہیں ہوئے بیس ایم پیئرز نے پیسے لیے اب تو ویسے ہی کمہ ختم ہونے والے بیس ایم پیئرز نے پیسے لیے سینٹ کی الیکشن میں یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے ہم نے کھڑے ہوئے اور ہم نے نکالے اور ہمارے ایسے لوگ تھے جو ہم خود حیران ہو گئے جب ہمیں پتہ لگا کہ انہوں نے بھی پیسے لیے ہیں